الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم والجنة للموحدین والنار للمشرکین الحمدللہ اللہ زیجا لنا من المتمسکین ملایت علی بن عبی طالب وعلاده المعسومین الحمدللہ اللہ زیجا لنا من الباقین على سید الشہداء وعلاده وعلاد صحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحییت والاکرام على رسوله الكریم شفیع المجنبین نیس الغریبین رحمت للعالمین عینی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الامجد عبدالقاسم محمد صلاة والسلام والتحییت والاکرام عالی تحییت والاکرام المعسومین المنتجبین المنتجبین المظلومین والعنة الدائمة على عدائهم ملونین یوم عداوتهم الاکرام یوم الدین مبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالی فکتاب المجین عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدین جواكم صدقہ ذالک خیر لکم واتحر صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نجوہ میں نے تلاوت کی ہے اور عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ واحد آیت ہے اور یہ واحد حکم خداوندی ہے جس پر صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمل کیا ہے جناب امیر کے سوا کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا حکموا اے صاحبان ایمان جب تم رسول کے ساتھ نجوہ اور سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے کے آؤ یہ حکم تمہارے لئے بہتر ہے اور یہ تمہاری تحارت کا سبب ہے جناب امیر فرمایا کرتے تھے کہ کہ یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمر کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا اور فرمایا بِخَفَفَ اللَّهُ نَحَاذِ دس دن تک یہ حکم خدا رہا اور دس دن کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور آیت ناسخ آ گئی اور تیرمی آیت سورہ مجادلہ کی وہ اس حکم کی ناسخ ہے ارشاد ہوا اشفقتم اشفقتم ان تقدموا بہنیتہ نجواکم صدقات صحبان ایمان کیا تم ڈر گئے تھے اس بات سے کہ رسول اللہ کے ساتھ نجوا کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑتا ہے اور میں جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے تین فضیلتیں مولا علیہ السلام کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر جاتی اور مجھے اس کا مالک بنا دیا جاتا یہ بات مجھے اتنی محبوب نہیں تھی اتنی یہ بات مجھے محبوب تھی کہ ان تین فضیلتوں میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی جو اللہ رب العزت نے علی کو تین عطا فرمائی توجہ ایسا ہے کہ ساری دنیا سرخ انٹوں سے بھر جائے یہ مجھے اتنا محبوب نہیں ہے اتنی یہ بات مجھے محبوب تھی کہ کوئی ایک فضیلت مل جائے وہ تین فضیلتیں میں نے سنانی ہے ایک صلوات بلندہ محبوب اللہ حسن کی حسابت من خلال محبوب لارے تکبیل لا لے رسالی یا رسول لا لے حادل عسانیات دنیا بات پہلی فضیلت جو جنابِ امیر کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی تزوی جہوبِ فاطمہ رحمتِ دو عالم نے جو صدیقہِ قبرا کا عقد پڑھا جنابِ امیر کے ساتھ یہ وہ شرف تھا نہ کسی کے حصے میں آ سکتا تھا نہ کسی کے حصے میں آیا سوائے علی ابن عبیت آج کیوں اس لیے کہ خود رحمتِ دو عالم نے فرمایا اللہ علی لَمَا قَانَ لِفَاطِمَةَ قُفْغٌ عَلَى وَجْهِ الْحَرْضِ اگر علی نہ ہوتے روے زمین پر یہ عظمت عظمت دیکھنا جنابِ صدیقہِ قبرا کی عظمت دیکھنا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تھا فاطمہ کی ہمسری کرنے والا اور فاطمہ کا قف کوئی نہیں تھا صرف علی وہ حسدی ہے جو فاطمہ کا قف بن سکتے ہیں رشتہ مانگنے والے تو بہت آئے تھے خاصتگاری کے لیے بڑے لوگ آئے اور جب بھی کوئی صدیقہِ قبرا کی خاصتگاری کے لیے آتا تھا رحمت دو عالم یہی فرماتے تھے عمروہا الہ ربہا فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ جہاں فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے عبد الرحمن بن عوف آیا اور آکے عرض کرتے یا رسول اللہ میں تاریخِ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کے لیے تیار کتنا حق مہر ایک سو اونٹ مصر کے قیمتی رشمی کپڑوں سے لگا ہوا اور دس ہزار دینار میں حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے فرما دیں خدا جانتے روایت کہتی جب ابن عوف نے یہ کہا نا تو سرکارِ رحمت دو عالم کے چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہو اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی تھیں سرکار کے سامنے مٹھی بھری اور ابن عوف کے موں پہ ماری اور فرمایا مجھے دنیا دار سمجھتا ہے عمرو آئیلہ ربہا فاطمہ کا معاملہ اللہ کیا فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی اس لیے رحمت دو عالم نے جب صدیقہِ قبرا کا عقد پڑھ ہے نا جنابِ امیر کے ساتھ روایت کے لفظوں پر توجہ کرنا سیدہِ طہرہ کا ہاتھ حضرتِ امیر کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا یا علی ان اللہ زوہ جاقا فاطمہ علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں یہ بھی محرم سے پہلے شادیوں کا بڑا عروج تھا سیزن ہر محرم سے پہلے ہوتا ہے کتنی شادیاں لوگوں کو شاید یقین ہی نہیں کہ پتہ نہیں فرما کا ملے یا نہ ملے شادی ہیں یہ شادی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے یہ شادی کے جو دعوتنامیں تو بعض دعوتناموں پہ میں نے یہ جملہ دیکھا ہے لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں لکھا ہوتا ہے اگر نہ بھی لکھا تو ہمارے معاشر میں یہ جملہ بڑا رائے جائے اور ہمیں یہ بات بڑی عام ہے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں دوستو کوئی حقیقت نہیں اس جملے کی اور کوئی صداقت نہیں اس جملے میں کوئی جوڑے عرشوں پر ہے میرے دوستو میرا سوال یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو پھر طلاقیں کیوں ہو جاتے ہیں پھر جدائیاں کیوں ہو جاتے ہیں گھر برباد کیوں ہو جاتے ہیں گھر اجڑ کیوں جاتے ہیں جسے اللہ نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ سکتا ہے جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے اس کا معنی یہ ہے کہ توڑتے بھی ہم ہیں اور جوڑتے بھی کوئی جوڑے عرشوں پر نہیں بنتے اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا ہے اور یہی وجہ تھی میں نے یہ جملہ پڑا تھا چونکہ بات نہیں ہونا تو پھر کچھ لوگوں کو بڑا عجیب چونکہ کچھ لوگ اپنے علم کے خرور میں ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی بس میرا علم جو ہے بس وہ آخری ہے اور یہ بات تو میرے علم میں ہے نہیں لہذا ہے ہی نہیں علنکہ ایسا نہیں ہے فوقا کل ذی علمن علیمو ہر صحب علم کے اوپر ایک صحب علم میرے مدرم سامین یہ ایک جوڑا ہے جو عرش پر بنا اور یہی وجہ تھی جب تک صدیقہ ایک قبرہ زندہ تھی جناب امیر المومنین پہ دوسرا عقد جائز ہی نہیں تھا اور یہ شرف اللہ نے کائنات میں صرف اس ماں بیٹی کو عطا فرمایا ہے جب تک خدیجہ قبرہ زندہ رہی ہیں رحمت دو عالم نے دوسرا عقد نہیں کیا اور جب تک فاطمہ زہرہ زندہ رہی ہیں امیر المومنین نے دوسرا عقد نہیں پیغمبر کی محبت کی بلا شرکت غیر وارث رہی ہیں خدیجہ تلکبرا ایک جوڑا ہے جو آرش جو آرش پہ بنا ہے رحمت دو عالم نے مجھے وہ یہ زوجیت والا رشتہ بھی کیسا رشتہ ہے علامہ غلام اسکری لکھنو والے ان کا میں نے ایک جملہ پڑھا وہ فرماتے تھے عجیب رشتہ ہے دو کلموں سے یہ رشتہ جوڑ جاتا ہے ایک کلمے سے ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے کجاب و قبول سے یہ رشتہ جوڑ گیا اور پھر ایسا رشتہ ہے کہ یہ پھر میاں بی بی کے ایک رشتہ قائم نہیں ہوتا سو رشتے قائم ہو جاتے ہیں بی بی کے سارے رشتے دار شہر کے رشتے دار ایسے ہی ہے اور شہر کے سارے رشتے دار بی بی کے رشتے دار شہر کی ماں بی بی کی ماں بن گئی شہر کا باپ بی بی کا باپ شہر کا بھائی وہ بی بی کا بھائی شہر کا مامو بی بی کا مامو شہر کا چچا جی اس رماتے ہیں عجیب رشتہ ہے کہ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو سو رشتہ اور لے آتا ہے اور اس ایک رشتے کو طلاق ہو جائے تو سو رشتے کو طلاق ہو جاتا ہے دو کلموں سے جڑ جاتا ہے ایک کلمے سے چوٹ زیادہ ایک جوڑا ہے اب وہ حدیث عرض کرنے لگا ہوں صدیقہ قبرہ کا ہاتھ امیر المومنین کا ہاتھ میں دیا اور فرمائے یا علی ان اللہ زوجہ کا فاطمہ علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرما و جعل صداقہ الارضہ یا علی ساری زمین کو اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا یا علی من مشہ علیہ مبغزن لک ولہ مشہ حرامہ اے علی جو شخص زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو میری زہرہ سے بھی بغض رکھتا ہو اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اس کا زمین پہ چلنا فعل ہے انتہائی انتہائی خدا جانتے خوش آمد نہیں بڑا مقدس محول روحانی محول علماء فضلات علماء شب زندہ دار نمازی پریزگار لوگوں ایسی مجالے سے ہمیں کم ملتی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے نظرِ بد سے محفوظ رہیں ہمیشہ علم علماء کے دامن سے اللہ ہمیں وبستہ رہنے کی توفیق عطا کرے میرے دوستوں کسی نے وہ مجھے تو نہیں پتا وہ کس شہر کا کلام تھا نہ مجھے وہ ساری ربائی آگئے ایک مصر ہے جو میں سمجھتا ہوں عمر ہو گیا بے حب اہلِ بیت عبادت ہر شیعہ مجھے بے حب اہلِ بیت عبادت ہر شیعہ مجھے 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 اہلِ بیت عبادت کبھی آپ نے غور فرمایا کہ اہلِ بیت کی محبت کے بغیر یہ عبادت حرام کیوں ہے یعنی نماز ہے تو وہ بھی فعلِ حرام بن جاتا ہے یہ دشمنِ اہلِ بیت اگر روزہ بھی رکھے فعلِ حرام حج بھی کرے فعلِ حرام محبتِ اہلِ بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہے دوستو دو چیزیں ہیں کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط عبادات کی قبولیت کی شرط اور ہے عبادات کی صحت کی شرط اور شرائط دوستو تمام عبادات کی قبولیت کی شرط کا نام ہے اقرارِ ولایت محمد و آلِ محمد کتنے نادان ہیں وہ لوگ اقرارِ ولایت قبولیت آمال کی شرط ہے آمال سے چھٹکارے کے لیے ولایت نہیں اقرارِ ولایت نماز روزے کی چھٹی کے لیے عبادات و آمال و فرائض و واجبات سے جان چھڑانے کے لیے ولایت نہیں وہ بے شک نماز نہ پڑھے جو ولایت قائل نہیں لیکن جو قائل ہے اسے تو پڑھنا پڑے گی اسے روزہ رکھنا پڑے گا اسے حاج کرنا پڑے گا اسے زکاة دینا پڑے گی نادان لوگ ہیں نا تو پھر غلط وہ مفہوم نکالتے ہیں جب بات عمل کیا ہے تو کہیں گے لا اقرار حفی الدین اس بجارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ موقع اقرار حفی الدین کا نہیں ہے تو کلمہ پیغمبر کا پڑھ یا نہ پڑھ تجھے اختیار کوئی جبر نہیں تو مسلمان ہو کوئی جبر نہیں تو پیغمبر کی رسالت کا قائل ہو کوئی جبر نہیں تو مولا امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو لیکن یاد رکھ جب تو وحد اولا شریق کی وحدانیت کی گواہی دے بیٹھا مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کر بیٹھا امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کر بیٹھا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اور اپنے اختیار سے پڑھ کے جب تو مسلمان ہو گیا جب تو مومن بن گیا اب تیرا اختیار ختم ہے اب جو خدا کہے گا وہ بھی ماننا پڑے گا جو مصطفیٰ کہے گا وہ بھی ماننا پڑے گا جو مرتضیٰ کہے گا وہ بھی ماننا پڑے گا اور جب پڑھ لیا کلمہ اور آگئے حدود اسلام میں اور حدود ایمان میں تو اب وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو حادیانیں برحق فرمائیں گے توجہ ہے اب تو کوئی چھٹکا رہی نہیں ادخلو فی السلم قافہ قرآن کیا کہتا ہے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ زکی باقری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کو بوفے سسٹم نہ بناو جی بوفے سسٹم ملتان میں بھی یقینہ نے بڑے شہروں میں مائے مبارک رمضان میں بالخصوص بوفے ڈینر ہوتے ہیں وہ بوفے سسٹم کیا ہے کہ وہ پانچ سو ہزار وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں لیکن کھانے تیس چالیس قسم کے ہوتے ہیں جو چاہے کھائیں جی روست گروست چکن مٹن ہر بلا وہ دس دس بیس بیس قسم کے سلا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے بھی ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہو وہ ہمارے ایک دوست تھے ان کی شادی تھی تو انہوں نے ولیمہ جو احتمام کیا ہوا تھا وہ بوفے سسٹم تھا دس پندرہ قسم کے سلاب ہیں اور بیس قسم کے جناب سویٹ ڈشیں ہیں اب ہوتا کیا ہے اب ظاہر ہے انسان جب اتنے قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ہوں تو سب کچھ تو نہیں کھاتا ہے جو اس کی تمنہ ہوگی جو اس کی خواہش ہوگی جو اس کی رغبت ہوگی تو کھا لے دا جو اس کی تمنہ خواہش نہیں اس کو چھوڑ دے گا انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کو بوفے سسٹم نہ بنا وہ جو پسند آیا وہ لے لیا جو پسند نہیں آیا چھوڑ دیا داڑی پسند آگی تو رہا کھلی نہیں آئی تو چھوڑ دی نماز پہ علامہ صفتہ رسائن صاحب قبلہ نے مجھے یاد ہے کم میں مجلس سے خطاب فرمایا انہوں نے ہم بتا زہ تازہ اس وقت گئے ہوئے تھے تو برمانے لگے کہ مجھے یہ خط آیا کسی نے خط لکھا کہ قبلہ میں شیعہ ہو گیا ہوں میں نے ملی مچھی کھانی چھوڑ دی ہے بازی یہ دین بوفے سسٹم نہیں ہے جب کلمہ پڑھ لیا جب اقرارِ ولایت کر لیا اب تو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جس کا میرا مولا حکم دے گا سالوات پڑھئے محمد و آلِ محمد بات میں بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام عبادات اور عمال کی قبولیت کی شرط کا نام ہے اقرارِ ولایت اور یقین فرمایا روایات کے امبار ہیں ولایت یا اہلِ بیت کہ بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے لیکن عبادات کے کچھ ہوتے ہیں صحیح ہونے کے شرائط وضو نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے بدن کی طہارت نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے لباس کی طہارت نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے ترجح فرمو اور تمام عبادات میں ایک شرط مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ مباہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ عبادت بجالا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جگہ کیا ہونی چاہیے مباہ ہونی چاہیے وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے آپ کسی کی ملک میں آپ کسی کی جاگیر میں آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھوش کے مالک کی رضا کے بغیر نماز پڑھیں تو باطل ہے کوئی بھی عبادت کریں جب تک وہ جگہ کا مالک راضی نہیں وہ صحب البیت راضی نہیں وہ صحب گھر راضی نہیں آپ کی ساری عبادتیں باطل ہیں اب سمجھے محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہے ساری عبادتیں کہاں پہ انجام دوگے زمین پہ اور زمین ملک ہے فاطمہ زہرہ کی عبادت اسی کی قبول ہوگی جس پہ زہرہ راضی ہو جائے اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا رحمت دوالم کی حدیث مبارک ہے اور فریقین کے محدثین نے لکھا کہ پاک پیغمبر نے فرما اللہ اس پہ غزب نہ کہے جس پہ فاطمہ غزب نہ کہے اور اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے میرے محب اور میرے شیعات جسے چاہیں وہ زمین میں تسلوک اللہ اکبر اللہ یہ ایک جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے اور اس کی تفصیلات ہیں روایات میں رحیل فرشتے نے وہ خطبہ نکا پڑا تھا جبرائیل رب العزت کی طرف سے پیغام لے کے رحمت دوالم کی خدمت میں حاضر ہوا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے جملے سننا لوایت کے لفظ ہیں یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے میں نے ملع آلہ میں نور کا عقد نور سے کر دیا ہے آپ زمین پہ زہرہ کا عقد علی سے پڑھتے ہیں اللہ خدا فرماتا ہے اللہ خدا فرماتا ہے اللہ خدا فرماتا ہے نور کا عقد نور سے کر دیا ہے بہت سارے لوگ آئے اور سرکار نے انکار فرما دیا کہ اس فاطمہ کا معاملہ اور ہمیں بھی حکم ہے بیٹی کی شادی کر یا بیٹے کی شادی کر کوفو دیکھ کوفو اور کوفو کیا ہے پیغمبر نے اور اترت پیغمبر نے کوفو کیا قرار دیا ہے دنیا پیسہ فیکٹریاں کاروبار کوٹھیاں بنگلے زمینیں جاگیریں پلاٹ یہ دیکھو انکم کے ذرائع دیکھو اس کی فیکٹری دیکھو کار کوٹھی دیکھو آئے تو دنیا سٹیٹس کے جکر میں پڑی ہوئی ہے مال دنیا سٹیٹس پیسہ پیسہ کوفو ہے خدا کی قضم نہیں پیسے والوں کو تھکرا دیا پیغمبر نے رحمت دو عالم فرماتے ہیں کوفو فقط اور فقط ایمان ہے کوفو کیا ہے ایمان ایمان بیٹی کا رشتہ کر یا بیٹی کا رشتہ کر فقط اور فقط ایمان دیکھ کردار دیکھ یہ دیکھ وہ گھرانہ نمازی ہے یا نہیں یقین فرمائیے یقین فرمانا کہ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے محبت اہل بیت کا دعوہ اور شیعت کا دعوہ گھر گئے جا نماز مانگا مسلح مانگا نہیں ملا جرواز ہی نہیں اس گھر میں جا نماز کا اور سجدگا کا پتہ ہی نہیں یہ دیکھ وہ گھرانہ صاحبِ کردار ہے یا نہیں یہ دیکھ اس گھرانے میں پردے کی حفاظت اور پردے کی پابندی ہے یا نہیں اس گھر میں غیر محرم تو نہیں آتے جہاں بیٹی دینا چاہ رہا اس بیٹے کا کردار دیکھ اس کی راتیں باہر تو نہیں گزرتیں وہ شرابی تو نہیں وہ زانی تو نہیں سرکارِ رضا علیہ السلام کو خط لکھا ایک چانے والے نے مولا میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور اچھا خاندان ہے مالی اعتبار سے لیکن وہ لڑکا جو ہے اس کے بارے پتہ چلا ہے کہ شراب پیتا ہے مولا میں کیا کروں اور عزیز ہے قریبی ہے میرے آقا نے فرمایا کبھی شراب خور کو بیٹی نہ دینا بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں کیوں وہ متدین بھی ہے دیندار بھی ہے بچہ شریف بھی ہے نشے سے دور ہے ساری خوبیاں ہیں صرف یہ ہے کہ پیسہ نہیں دولت نہیں دنیا نہیں اور بے حیاء کو شرابی زانی فاسق فاجر کو بیٹی دینے کے لیے تیار ہے صرف یہ کہ ان کے بنگلیں ہیں ان کی کوٹھیاں ہیں ان کی کاریں اور سمجھتا کیا ہے میری بیٹی خوش رہ گی وہاں میری بیٹی مطمئن رہ گئی خدا کی قسم آپ جو طلاقیں ہو رہی ہیں گھر برباد ہو رہے ہیں تب ہی آپ نسبت نکال لیے تب ہی تحقیق کیجئے سب سے زیادہ شرح طلاق انہی لوگوں کے پاس ہے جو یہ مال دنیا اور جو اپنے اس مال دنیا کے سٹیٹس کے چکر میں ہیں وہی کوٹھی کاروں والوں بنگلے والوں کی طلاقیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں کیوں رحمت دوال رب العزت نے کلام مقدس میں کیا فرمایا یہ مال دنیا دلوں کے اتمنان کا سبب نہیں ہے وہ گھرانہ دیکھ جس گھرانہ میں ذکر خدا ہے وہ گھرانہ ڈھونڈ جس میں یاد خدا ہو علاب ذکر اللہ تتمین القلوب دلوں کو اتمنان دنیا سے نہیں ملتا اللہ کی یاد اس سے ملتا سالوات پڑھئے محمد وعا ایمان کفو ہے اسلام کفو ہے کردار کفو ہے اور جب میں رہا کہ امیر المومن آیا ہے نا خاستگاری کے لئے ابھی دروازے پہ دق الباب ہوا رحمت دوالم نے فرمایا امیر سلمہ دروازہ کھولو میرا بھائی علی آیا ہے علی مولا کی نگاہیں چھکی ہوئیں حیاء مانے سرابہ حیاء اور رحمت دوالم کے چہرے پہ مسکراہت دوزانوں کے بارگاہ رسالت میں بیٹھے رحمت دوالم نے پہل کی فرمایا یا علی جو مانگوگے وہ ملے گا جو مانگوگے وہ ملے گا جو خواہش کروگے وہ ملے گا صدیقہ کبرہ کی خواستگاری کی ہے فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے توجہ ہو توجہ ہو کتنے کتنے بڑے مال دنیا کی آفر کرنے والے جو پیغمبر نے پیش کش ٹھکرا دی اور جناب امیر نے جب خواستگاری کی نا رحمت دوالم نے فرمایا یا علی حق مہر میں دینے کے لئے تمہارے پاس کیا ہے حق مہر وہ کیا دوگے ارض کہ یا رسول اللہ آپ میری کل قائنات سے واقف ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار ہے یہ زرہ ہے یہ گھوڑا ہے دو روایتیں میں دونوں ارض کر رہا ہوں بعض روایات میں ہے کہ فرمایا یہ گھوڑا ہے اور بعض روایات میں فرمایا یہ ناکہ ہے ایک اونٹ نہیں فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ہے اس وقت رحمت دوالم نے فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے اور مجہد اسلام ہے تلوار بھی تیری ضرورت ہے گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے تجھ جیسے بہادر کے لئے زرہ ضروری نہیں تو جیسے بہادر کے لئے زرہ ضروری نہیں حضرت امیر علیہ السلام کی وہ زرہ صدیقہ کبراء کا حق مہر قرار پائے میں اب اس طرف بعد میں آوں گا اب رحمت دوالم اٹھے چونکہ حکم شریعت یہی ہے کہ بیٹی کی رضا معلوم کی جائے بیٹی کی مرضی معلوم کی جائے اور جہاں پہ اولاد کی رضا کو مقدم نہیں کیا جاتا اور رشتے ٹھونس دیے جاتے ہیں وہاں پہ بربادیاں بھی زیادہ ہوتے ہیں حق البالغ و اولاد تو اسے حق ہے اس کی رضا معلوم کی جائے رشتے ٹھونسے نہ جائیں زندگی انہوں نے گزارنی ہے مباپ نے نہیں رحمت دوالم اٹھے صدیقہ کبراء کے پاس میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے خیر امتی کون آیا رشتہ مانگنے خیر امتی جو میری امت میں سب سے افضل ہے میری امت میں سب سے افضل ہے کون آیا ہے رشتہ مانگنے اقدم ہم سلمن جو اسلام میں سب سے مقدم ہے اکثر ہم حلما اعظم ہم حلما جس کا حلم اور برد باری سب سے عظیم ہے و اکثر ہم علما جس کا علم سب سے زیادہ ہے یہ صدیقہ کبراء کے سامنے امیر المومنین کے اصحاف جو بیان کیے یہ کیا تھا یہ دنیا کو درس تھا کہ دیکھو جب رشتہ کرو بیٹی بیٹے کا کوفم دیکھو اس کی خوبیاں دیکھو اس کا کردار دیکھو وہ لڑکا کس کردار کا حامل جس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں جس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں جس کے اسلام جیسا کسی کا اسلام نہیں فاطمہ بیٹی تمہاری کیا رائے ہے صدیقہ کبراء نے حیاء سے سر جھکا لیا رحمت دو عالم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر سکوتوہا اقراروہا فاطمہ کی خاموشی فاطمہ کا اقرار جو زیرہ جنابِ امیر کی جو سیدہِ طہرہ کا حق مہر قرار پایا چار سو اسی درہم باز روایات میں اور پانچ سو درہم باز روایات میں پانچ سو درہم کی یہ زیرہ فروخت کی گئی اور یہ پانچ سو درہم صدیقہ کبراء کا حق مہر قرار پایا رحمت دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی پانچ سو درہم تیرا حق مہر ہے لفظوں کا ذمہ دار ہوں صدیقہ کبراء عرض کرتی ہیں بابا جان یا عبتا اِنَّا بِنَا تَنَّاوْسِيَتَزَوَّجَنَا بِالدِّرَائِمْ وَدَّنَا نِيرُ وَأَنَا بِنتُكَيَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَلْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّا بابا عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار اور بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں میں تو رسول سکلین کی بیٹی ہوں میرا حق مہر بھی یہی درہم و دینار فَمَلْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّا اب مجمع اور عام دنیا دار عورت میں پھر فرق کیا رہے علمات علباء فضلاء دانشور احباب علم دوست سب کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں جب کبھی کوئی نکاح کی محفل ہوتی ہے تو وہاں یہ بحث بہرحال چھڑ جاتی ہے کہ یہ حق مہر کتنا ہو جی تو ہمارا معاشرہ تو یقین فرمائیں افرات و تفریت کا معاشرہ ہے مجھے ایسے عقد پڑھنے کا اتفاق ہوا سو روپیہ پچاس روپیہ حق مہر لکھ لینے اور ایسے نکاح بھی پڑے پچاس پچاس لاکھ روپیہ یہ طریقہ ٹھیک ہے نا شرعی حق مہر کیا ہے شریعت نے حق مہر کی کوئی حد معین نہیں فرمائے کوئی لیمٹ معین نہیں ہے شریعت میں ہر وہ حق مہر شریع ہے جس پر خاتون راضی ہو جس کا خاتون تقاضہ کرے حیات پیغمبر میں زمانہ پیغمبر میں بعض ایسے عقد پڑے گئے جس میں شعور کچھ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے رحمت دو عالم نے خاتون سے فرمایا کہ تیرے شعور کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں وہ مال دنیا نہیں رکھتا کیا حق مہر تقاضہ کرتی ہے خاتون کہتی یا رسول اللہ میرا حق مہر صرف یہ ہے میرا شعور مجھے قرآن کی تعلیم دے دے میرا شعور مجھے قرآن پڑھانا سکھا دے میں حقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جھانگ میں مجھے ایک نکاح پڑھنے کا اتفاق ہوا اور جب بچی سے اجازت لینے گیا بچی نے کہا میرا حق مہر صرف یہ ہے میرا شعور مجھے امام رضا کی زیارت کروا ہے اور میں بعض ایسے خانوادوں کو جانتا ہوں پاکستان میں کہ جن کے عرصہ میں یہ ہے کہ جہاں وہ پیسے درم دینار ڈالر روپے کچھ حق مہر نہیں صرف یہ حق مہر ہوتا ہے میرا شعور مجھے سید و شہدہ کی زیارت کروا دے مجھے کربلا کی زیارت کروا دے میرا شعور مجھے عمرہ کروا دے دوستو اعرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر وہ حق مہر شرع ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے اگرچہ رحمت دو عالم کا یہ فرمان موجود ہے سرکار نے فرمایا خیر و نساء امتی اقل لہن مہرن میری امت کی سب سے بہتر عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا میری امت کی سب سے بہتر عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا اب آئیے حدیث مکمل کروں جب سیدہ تہرہ کو پتا چلا نا کہ پانچ سو درہم میرا حق مہر ہے بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار اور میں رسول سکلین کی بیٹی بابا مجھ میں اور عام دنیا کی عورتوں میں فرق کیا رہ گیا سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تمہیں یہ درہم نہیں چاہیے عرض کی بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی فاطمہ بیٹی تو کیا چاہتی حق مہر میں سننا جملے بی بی عرض کرتے ہیں بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی اپنے رب سے دعا کیجئے خدا بند عالم مجھے آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق حق مہر کے طور پر میں درہم و دینار نہیں چاہتی میں تو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مانگتی ہوں تو حق شفاعت اللہ مجھے حق مہر کے طور پر عطا فرما روایت کے لفظ رحمت دو عالم نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دئیے جبرائیل جنت سے سبز ریشم کے کپڑے پر خدا کی طرف سے یہ تحریر لایا میرا حبیب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرہ کو عطا کر دی یہ تو آپ کی عقیدت ہے نا یہ آپ کی عقیدت ہے مومن کو فضیلت سے مسیبت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی خوش نصیب ہو کیسے کیسے پروردگار نے ہماری بخشش کے سامان پیدا کی بہار میں روایتیں میرا آقا صادق ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہماری جدہ مقام شفاعت پہ فائز ہوگی نا ہر گناہگار کی شفاعت ہو جائے گی میدانِ محشر میں تین طرح کے لوگ رہ جائیں گے مشرق کافر اور منافق رہ جائے گا باقی ہر گناہگار ہماری جدہ کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ اسے جنت عطا فر کیسے کیسے سامان پروردگار نے ہماری بخشش کے پیدا فرماتے ہیں میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اگرچہ طبیعتیں مسائب پہ مائل تھیں لیکن میں آنگا انشاءاللہ بعد میں مسائب کی طرف ایک صدیقِ قبرہ کی عظمت پہ آپ صلوات پڑھ دیں پانچ سو درہم صدیقِ قبرہ کا حق مہر قرار پایا رحمتِ دو عالم نے حق مہر کی اس رقم کو تین حصوں میں تقسیم گیا ایک حصے سے صدیقِ قبرہ کے لئے جہیز خریدا گیا ایک حصے سے دعوتِ ولیمہ کا احتمام ہوا اور کچھ پیسوں سے سیدہِ طہرہ کے لئے خوشبو خریدی گئی اور بعض روایات میں کہ اسی خوشبو کے ساتھ ایک جوڑا یا اس جہیز میں ایک جوڑا ایک نیا جوڑا سیدہِ طہرہ کی شادی کے موقع پر تیار کیا گیا میں یہاں رکھ کے اب کچھ معروضات چاہوں گا آپ کی خدمت جالیہ میں ارز کروں دوستو یقین فرمائیے سیرتِ پیغمبر اور سیرتِ اترتِ پیغمبر سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے جاہلانہ رسم و رواج میں اس طرح گھر گئے کہ ان رسم و رواج نے ہمیں اتنا جکڑ لیا کہ قبل از اسلام جہلیت کا دور لہوٹتا نظر آرہا سنیے جہلیت کا دور کیسے میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں ہمارا معاشرہ بیٹی کے وجود کو ناگوار سمجھتا ہے بیٹا پیدا ہو جشن منائے جاتے ہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں بیٹی پیدا ہو بیٹی کی ولادت پہ جشن کوئی نہیں بیٹی کی ولادت پہ خوشیاں کوئی نہیں دوستو یقین کرنا میں نے بعض ایسے گھرانوں کو دیکھا جن میں تیسری ہے جو چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی میں نے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھا رو رہے ہیں گھر والے صرف ماتم بچ گئی بیٹی کی ولادت میں قرآن کیا کہتا ہے قبل از بیست پیغمبر مجھالت کا محول اور معاشرہ کیسا تھا وَإِذَا بُشِّرَا أَحْدُهُمْ بِالْأُنْسَى فَذَلَّ وَجْهُ مُسْوَدَّا قرآن کہتا ہے قبل از بیست پیغمبر جب کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا یہ خبر سن مو چھپاتا پھرتا تھا معاشرہ سے چھپتا پھرتا تھا میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو بیٹی کے وجود کو نادوار سمجھتا تھا وہ معاشرہ باپ راضی نہیں تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے جس معاشرے میں بیٹی کو حق سے محرون کیا جاتا ہو جس معاشرے میں بیٹیوں کی بھی حیثیت جانوروں کی طرح ہو جائے اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے آج ہوئی پلٹتا ہوا دور نظر آتا ہے بیٹی پیدا ہو تو چہرے لٹک جاتے ہیں جبکہ رحمت دو عالم نے تو یہ فرمایا تھا کتنا خوبصورت فرمان ہے نبی اکرم کا البنات و حسانات سرکار نے فرمایا بیٹیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں بیٹیاں تو حسانات ہوتی ہیں سرکار نے تو فرمایا تھا بیٹی رحمت خداوندی ہے فرمایا نعمت کا تو سوال ہوگا رحمت پہ تو کوئی سوال نہیں ہے رحمت تو اس کریم کی اپنی عطا ہے جس کو نواز اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بیٹی پیغمبر بیٹی کے باپ ہیں اللہ نے بیٹے دے کے لے لئے تھے اور پھر رحمت دو عالم نے فرمایا سننا سننا جو بیٹیوں والے بیٹے ہو خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو سرکار نے فرمایا تھا اللہ جس کو تین بیٹیاں عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لئے ان کی تربیت کرے اللہ اس کے لئے جنت لکھ دیتا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں سرکار نے فرمایا دو بیٹیوں کی بھی رضا خدا کے لئے تربیت کرے اس کے لئے بھی جنت ہے کیا رسول اللہ کسی کی ایک بیٹی ہو فرمایا اللہ کی رضا کے لئے اس کی بھی تربیت کرے اس کے لئے بھی جنت ہے لیکن کیوں آج ہمارا معاشرہ بیٹی کے وجود کو ناغوار محسوس کرتا ہے کیوں اس لئے کہ ہمارے بنائے ہوئے اپنے ظالمانہ رسم و رواج بیٹی پیدا ہوتی ہے اور خصوصا ہمارا ملک جمعاشی طور پر انتہائی پسماندہ اور ہر انسان فکر معاش میں شب و روز بسر کر رہا ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی ہے کل جوان ہو جائے گی بیٹی کو رخصت کرنا ہے ہاتھ پیلے کرنے ہیں شوہر کے گھر روانہ کرنا ہے جہیز کہاں سے آئے گا وہ سمان کہاں سے مہیا کیا جائے گا اور اس رسم و رواج نے بیٹی جیسی جسے پاک پیغمبر نے رحمت سے تعبیر کیا اس رحمت کو بھی انسان ناغوار سمجھنے لگ اس رحمت پروردگار کو بھی انسان اچھا نہیں سمجھتا ان بنائے ہوئے جاہلانہ رسم و رواج کی وجہ سے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب اب میں نے جس جو بات جو میں وزاد کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے میں نے ساری زحمت کی دوستو سنیے رحمت دوالم رحمت للعالمین ان کائنات کے رسول نے کائنات کی عورتوں کی سردار کو جو جہیز عطا فرمایا وہ جہیز اتنا مختصر تھا کہ امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ اس سے بہتر جہیز بیٹی کو دے سکتا یہ پہلی بات اور پھر اس جہیز میں میاں بیوی مرد عورت جو دونوں کی ضروریات زندگی ہیں رحمت دوالم نے وہ اشیاء مہیا کی نہ اس میں شہر کی مقصود سنگوٹھی کا ذکر ہے اور نہ مقصود گھڑی کا تذکرہ ہے اور نہ کسی اور کسی خاص جانگ یہ مرد عورت دونوں کی ضرورت توجہ اور دوسری بات دوستو میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر سیرت پیغمبر اور آل پیغمبر پر عمل ہو جائے سنت پیغمبر زندہ ہو جائے سنت اہل بیت زندہ ہو جائے یہ دنیا یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے اب آئیے ذمہ داری سے علماء فضلہ کی موجودگی میں رحمت دوالم نے یہ جو مختصر جہیز بھی عطا فرمایا یہ اپنی جیب سے نہیں دیا یہ حق مہر تو اس حق مہر کی رقم سے جہیز خریدا گیا جو علی مولا نے ادا کیا آپ بتائیے سنت پیغمبر تو یہ ہے کہ شہر مہیا کرے جہیز وہ شادی کرے جو گھر کو چلا سکے ضروریات زندگی مہیا کر سکے اور میرے آقا امیر المومنین نے جو حق مہر ادا کیا ہے اسی کی ایک حصے سے جہیز خریدا گیا ہے پاک پیغمبر نے اپنی جیب سے ادا اب بتائیے انصاف سے بتائیے یہ سنت پیغمبر اگر زندہ ہو جائے اور یہ طریقہ اہل بیعت اگر زندہ ہو جائے پھر بتائیے بیٹی والوں کو پریشان ہونا چاہیے یا بیٹے والوں کو پریشان ہوں بیٹی تو کوئی پریشانی نہیں ہے البتن بنات و حسنات یہ بیٹیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں شہر بیٹے والوں کو پریشانی ہوگی یہ ساری پریشانی اس سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ اور امام حسین علیہ السلام کا قیام جانتے ہو کس لیے تھا اسیرہ بسیرت ابی و جدی امام حسین علیہ السلام کا قیام اس لیے تھا کہ میں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں ہماری مجالس بھی وہ مجالس ہونی چاہیے جن میں سنت پیغمبر زندہ ہو اور طریقہ اہل بیت زندہ ہو اور پھر وہ جہیز تھا کیا چند مٹی کے برتن تھے اصحاب پیغمبر خرید کے لائے خدا جانتے روایت کے لائے ایک ایک برتن پاک پیغمبر اٹھاتے ہاتھ پہ رکھتے دیکھتے بڑے شوق سے بڑے محبت سے ایک ایک برتن کو دیکھتے رکھتے پھر دوسرا اٹھاتے دیکھتے رکھتے جب مٹی کے برتن دیکھ چکے نا پھر دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دی میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کا اس گھر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کو چند مٹی کے برتن تھے چار تقیئے تھے جن میں خجور کے پتے بھرے ہوئے تھے خجور کے ایک اونٹ کی خال تھی جسے اہلِ بیتِ رسول بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے جہاں رسول زادی آرام کیا کرتے تھے میں کیا کروں جب لوگ متعلیہ نہ کریں اور بات پہ ناغوار گزریں آپ پڑھئے وہ اونٹ کی جو خال تھی نا جہیز میں شامل یہ اہلِ بیتِ رسول رات کو اس پہ آرام کرتے تھے اور دن کو اسی خال پہ اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا ایک تامبے کا تشت تھا جو کپڑے دھونے کے لئے تھا ایک اور بڑا ظرف تھا جو زخیرہ، اناج وغیرہ کچھ رکھنے کے لئے یہ مخصر ایک یمنی چادر تھی ایک چرخہ تھا ایک چکی تھی یہ چیزیں جہیز میں تھی اور سیدہ تنساء اہل الجنہ سیدہ تنساء العالمین کائنات کی عورتوں کے سردار کی شادی ایک نیا جوڑا آج ہماری قیفیت کیا ہے میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں میں کوئی عرشتے تو نہیں آیا ایک متوسط گھرانے میں ہماری ماں بہن بیٹی کے پچاس پچاس جوڑے امیر گھرانوں میں تو اسی بھی زیادہ اور اب قیفیت کیا ہے کوئی چھوٹی سی چھوٹی رسم ہو یا کوئی بڑا فنکشن ہو ہر فنکشن پہ نیا جوڑا ایسے ہی ہے کہ سالگیرہ آ رہی ہے وہ منگنی کی رسم ہے وہ نکاح کی رسم ہے وہ شادی ہو رہی ہے ادھر جانا ہے ہر ہر مناسبت پہ نیا جوڑا سیدت و نسائل عالمین مادر یاسنین کی شادی ایک نیا جوڑا سوٹی رسول زادی کے لئے تیار کیا ہے ایک حصہ سے دعوت ولیمہ کا اعتمام ہوا تھا پاک پیغمبر نے خود عقد پڑا اور مسجد نبوی میں عقد پڑا عقد پہلے ہوا اور رخصتی بعد میں مہینہ ڈیڑھ مہینے کا فاصلہ تھا جب رخصتی کا مرحلہ پیش آیا بس میں نے ختم کر دی وقت بڑا ہو گیا بس رخصتی عمیر علیہ السلام نے گھر لیا مدینہ میں اور گھر بنایا اور اس کا بھی تاریخ نے ایک منظر لکھا ہے جسے آپ حجلہ اروسی کہتے ہیں نا عمیر علیہ السلام نے اس کمرے کو کیسے تیار کیا ریت کا فرش بچھایا تھا اس کمرے میں ریت بچھائی تھی ریت کا فرش بچھا رات کے وقت صدیقہ کبرہ کی رخصتی ہوئی بغلہ شہوا ایک خچر پہ صدیقہ کبرہ کو دلہن بنا کے سوار کرایا گیا رات کی تاریخی میں صدیقہ کبرہ کی رخصتی ہوئی اور اس خچر کی جس پہ سیدہ سوار تھی اس خچر کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان کو عطا کیا باہر پکڑتے ہوئے چل رہے تھے بی بی کی سواری کے آگے آگے تمام ازواج پیغمبر بنی حاشم کی مستورات صدیقہ کبرہ کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئی جا رہی تھیں اور جتنے بنی حاشم تھے جناب سید و شہدہ جناب حمزہ بھی تھے وہ اپنی تلواروں کو برہنہ کیے ہوئے بے نیام کی ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے تھے توجہ کرنا یہ زہری ہے اور باطنی شان یہ تھی دائیں طرف جبرائیل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ چل رہا تھا اور بائیں طرف سے میقائل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ چل رہا تھا اور سب کے لبوں پہ تکبیر کی صدائیں تھیں اللہ اکبر کے ناروں کی گونج تھی نہ کوئی باجے تھے نہ کوئی ڈھول تھے نہ کوئی شہنائیاں تھیں نہ کوئی رکاس آئیں تھیں اور نہ کوئی گانے والیاں تھیں تکبیر کی صداوں میں اور اس دن کے بعد دلہن کی رخصتی کے وقت تکبیر کہنا سنت قرار پایا تکبیر کی صداوں میں اور سنت سمجھنا سنت سمجھنا سیدے لولاک رحمت دوالم پاک پیغمبر خود اپنی بیٹی کو امیر المومنین کے گھر چھوڑ کے آئے سیدہ اطحرہ کو جناب امیر کے گھر پہنچا کے آئے پاک پیغمبر اللہ اکبر پھر دعا فرمائی گھر پہنچ کے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے پہ اپنے سینے پہ رکھا سیدہ اطحرہ کا ہاتھ پکڑ کے پہ اپنے سینے پہ رکھا اور دعا فرمائی اللہ تمہاری نسل کو مبارک کرے اللہ تمہیں مبارک اولاد نصیب ایک وسیعہ صدیق اطحرہ کو فرمائی ایک وسیعہ جناب امیر کو فرمائی فاطمہ بیٹی اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ہے علی جس سے تیرا عقد ہوا ہے فاطمہ بیٹی خیال کرنا کبھی علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا اور جناب امیر سے فرمایا یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ اور یا علی میری بیٹی امانت ہے تیرے پاس میری فاطمہ کا خیال رکھنا میری فاطمہ کا خیال رکھنا شب گزر گئی دن چڑھا عرب میں ایک رسم تھی جسے رحمت دو عالم نے باقی رکھا برقرار رکھا وہ رسم یہ تھی کہ جب شادی کا پہلا دن آتا تھا بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے جب پہلا دن چڑھا ہے نا رحمت دو عالم نے کھانا تیار کروایا جناب امیر کے لیے صدیقہ کبرا کے لیے پاک پیغمبر کھانا لے کے گئے دکل باب کیا پاک امیر نے دروازہ کھولا بی بی نے استقبال کیا میں ارز کرتا ہوں بی بی نے استقبال کیا حضرت امیر نے استقبال کیا میرے آقا نے کھانا پیش کیا اور فرمایا فاطمہ بیٹی کاش تیری ماں زندہ ہوتی فاطمہ بیٹی اگر تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی وہ تیرے لیے کھانا لے کے آتی فاطمہ بیٹی تیری ماں تو نہیں ہے میں آیا ہوں تیرے لیے کھانا لے کے اللہ اکبر جناب امیر سے ایک سوال کیا رہ جائے گی بات اگر آج یہ میں مکمل نہیں کروں گا یا علی میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا حمیر المومنین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون علا طاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں فاطمہ میری بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت میں فاطمہ میری بہترین مددگار اب جو رحمت دو عالم نے دیکھا کہ فاطمہ نے وہی پرانا لباس زیبے تن کر رکھا وہی پرانا لباس حیران ہو کے پوچھا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا وہ زیبے تن کرتی وہ پہنتی یہ پرانا لباس کیوں پہن رکھا ہے عرض کرتے بابا جان بابا جان رات دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی بابا جان رات دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی کہتی تھی میں مہتاج لباس ہو بابا میں نے وہ نیا لباس ہو سماغنے والی آ گئی تھی یہ تو فضائل کی دنیا ہے یہ تو فضائل کی دنیا ہے رحمت دوالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا وہ نیا لباس خود پہنا ہوتا یہ پرانا راہ خدا میں دے دیا ہوتا ارز کرتی بابا مجھے اللہ سے حیاء آتی تھی بابا مجھے اللہ سے حیاء آتی تھی راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں کیا فرمایا تھا پیغمبر نے یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ وہی فاطمہ بابا کی مزار پہ آکے کہتی تھی صبت علیہ مسائب اللہ بس بڑا گریہ ہو گیا صرف دو جملے کہنے میں نے دو جملے ازادارو ہو گئی بنت پیغمبر کی شہادت اسمانِ عرض کی شہزادو جاؤ تمہارے بابا مسجد میں ہیں اپنے بابا کو مانکے مرنے کی اطلاع دو لفظوں کا ذمہ دار ہوں شہزادے روتے ہوئے آئے روتے ہوئے آئے عرض کی بابا ہمارے ماں مر گئی بابا ہم یتیم ہو گئے خدا جانتا ہے میرے آقا میر المومنین نے جب صدی کا اکبرہ کی شہادت کا سنانا جانت سنتے ہو سنتے ہو کیا اثر ہوا فواقع علی وجہ ہی علی ابن عبی طالب زہرہ کی موت کی خبر سن کے علی چہرے کے بال زمین پہ گئے زہرہ کی موت کی خبر سن کے زہرہ کی موت کی خبر سن کے واقع علی وجہ ہی علی چہرے کے بال زمین پہ گرے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے زہرہ کی موت کی خبر سن کے کون علی جس کو بدر و احد میں کوئی نہ گرا سکا کون علی جس کو خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا اتنا اثر کیا شہادت زہرہ نے علی چہرے کے بال گرے روتے روتے بے ہوش ہو گئے چہرے پہ پانی چھڑکا علی ہوش میں آئے عجر کمال اللہ صدی کا اکبرہ کی میت پہ پہنچے صدی کا اکبرہ کی میت پہ پہنچے اور ایک بہن کیا ہے علی نے جنابی امیر کا یہ بہن سنوں گے چہرے سے چادر ہٹائی نا جب ایک جملہ علی نے رو کے کہا فَبِمَنَ الْعَزَاؤُ بَعْدَكَ يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ رسول کی بیٹی اب یہ بتا تیرے بعد علی کو تسلیہ کون دے گا اے بنتِ پیمبر بنتِ رسول تیرے بعد علی کو سہارا کون دے گا تیرے بعد علی کو تسلیہ کون دے گا عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ بس ختم ہو گئی میری بڑھائی ایک کاغذ دیکھا جو صدیقِ قبرہ کے سرحانے لکھا ہوا تھا جو وسیعت نامہ تھا رسول ازادی کا یا علی اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ قرار دیا ہے یا علی میرے جتنے امور ہیں غسل کفن دفن یا علی آپ خود انجام دیں سنو گے یا علی رات کی تاریکی میں میرا غسل ہو میرا کفن ہو میرا جنازہ ہو درد بھرا جملہ یہ تھا فلا تولم بھی یا حدن یا علی جنہوں نے مجھے دکھ دیئے انہیں اطلاع نہ دینا میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا جو سادات بیٹھے ہو اس مجلس میں جو سید بیٹھے ہو سنو گے ایک جملہ وسیعت کا یہ تھا یا عبالحسن کہ ہم تک آنے والی میری اولاد کو میرے سلام کہنا وہ سادات تمہاری دکھیاری ماں تمہیں سلام کہتی تھی بس آخری جملہ عزادہ رو جنازہ ہو گیا جب لائے نا سپرد خاک کرنے کے لئے تیار قبر ملی اور عزادہ رو جانتے ہیں آپ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے کچھ میت دینے والے اور کچھ میت لینے والے علی انتظار میں تھے اچانک دو ہاتھ برامد ہوئے علماء نے لکھا وہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں کے مشابہ تھے ایک آواز ہے یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو عزادہ رو حلی تڑپ گئے عرض کیا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا امانت سالم نہیں امانت کا پہلو زخمی اللہم صلی علی محمد لاؤ میری